جی آپ پوچھتے ہیں یہاں سے اب شام پوچھتے ہیں ہاں کبھی کے میں ٹائی بھی تو ہو جاتا ہے کبھی کبھی برابر بھی تو ہو جاتا ہے اصل میں یہ جیت اور ہار جو ہے نا اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ صرف ہمارے اور آپ کے اتمنان کے لئے اگر یہ ایلیمنٹ نہ ہو جیت اور ہار کا تو آپ کھیلنا ہی چھوٹے ہیں کھیل میں مزہ ہی نہ آئے اگر ہم یہ کہیں اچھا بھئی یہ ونڈے ہے یہ چھ گھنڈے تو ہم چھ گھنڈے پرکٹ کھیلیں گے کوئی بھی نہ دیں اصل میں آپ کو ہار کے بھی مزہ آتا ہے جیت کا اپنا مزہ ہے ہار کا اپنا جیت کر آپ دوبارہ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں ہار کے دوبارہ کھیلنا چاہتے ہیں جیت کر آپ دوبارہ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں کہیں ہار نہ نہیں اس میں آپ تو جیت گئے ہیں ایسا نہ ہو دوبارہ کھیلیں تو ہار کر آپ دوبارہ کھیلنا چاہتے ہیں اب آؤ نگرہ اب آجا آپ بھی اچھے کرتے ہیں میں تو ایک اور ہوگا اور اگر جیت جائیں ہمیں گر کمام میں جہار دیں گے شکریہ جی آپ آسان کچھ مچھ مچھ شکریہ موسیمانوں نے ایسی شانش اوقات حضار کیا تھا کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اتاعت کا دعوت ہماری عمان نے کیا ہے کہ میچ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے سکرینیں لگا اور پائنی مغیرہ پہلے ہی شروع کرتی کہ جیت تو ہمارا ہی سیم ہے تو یہ اس میں کوئی شئی ہاں یہ بات درست ہے آپ کی کہ میچ کو انہوں نے اہمیت ذرا زیادہ دے ہر چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے سارے کام چھوڑ دیئے حکومت سے چھٹی دیئے میچ دو پجے شروع ہوننا ہے چھٹی صبح سے ہی ہے میچ دو پجے شروع ہوننا ہے باقی ملک میں آدھی اس سندھ میں پوری چھوٹی صبح سے گھر کٹتا اللہ نے سبب تو دینا تھا میچ ہے گھیل ہے گھیل کو کھیل رہنے دو اتنے سنجیدہ نہ ہو جاؤ کہ کلاسوں میں پڑھائی نہ ہو اسپطالوں میں علاج نہ کیا جائے کارخانوں میں کام نہ ہو بھائی جو جمعہ کی نماز فرض ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ جب جمعہ کی آزان دی جائے تب کام چھوڑو اور جب نماز مکمل ہو جائے تو واپس اپنا کام شروع کر دو ہم کہتے ہیں انہوں کو پوری چھوٹی تو نماز پڑھ نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن جمعہ پڑھیں جی جی آپ مسلمان سر آپ کے لیچے پہ میں یہ بتا جاتا ہے کہ مسلمان جو اپنے اصولوں پہ مکمل عمل نہیں کرتے اور یہی بات جو ہے ہمیں کئی دفعہ کئی موقعوں پہ زندگی میں یہ ہمیں احساس بھی ہوتا ہے اور سم ٹائم ہمیں دوسرے اسی طرح کے موقعوں پہ احساس دلایا بھی جاتا ہے اس ٹائم تو ہم وقتی طور پہ مرتب چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم مرتب ایک اچھا مسلمان بن جائیں لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ آتی ہیں ہم جب معاشرے میں جو معاشرتی چھوٹی مٹی برائیاں اور چلاکیاں ہوتی ہیں پھر ہم انہی میں گم ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو انسان اپنے اندر سے کیسے کم کرتے ہیں اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اللہ پر اپنے یقین کو کامل کریں اللہ پر اپنے یقین کو کامل کریں اور یہ یقین کر لیں کہ آپ کی محنت آپ کی کوشش اور آپ کی نیت کو کوئی جانج رہا ہے کوئی جیک رہا ہے ہم زیادہ آپ محنت کریں گے تو زیادہ اسیسمنٹ ہوگی ہمیں زیادہ سلح ملے گا اور جب چھوڑیں گے تو چھوڑیں گے دیکھو 8 2 2 2 3 4 6 6 5 4